اگر آپ کو بتانے والا ہوں کہ لاس ٹیم میں نے جس کارٹ کا آپ کو ریویو دیا تو اس کارٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے آپ اگر دیکھیں گے تو یہ پینیسونک کی واشنگ مشین ہے اور یہ واشنگ مشین بلکل بیکار ہو چکی تھی کسی کام کی نہیں تھی اگر یہ بوڈی دیکھیں گے تو دیکھیں بوڈی پہ بھی اس کے تقریباً کام کیا ہے تو بلکل پھیکنے کے لائے گی واشنگ مشین تھی لیکن میں نے اس کو دوبارہ سے ایک طرح سے اس میں جان ڈال دی کیسے ڈالی آپ کو سمجھاتا ہوں آپ یہ گھوڑ سے دیکھیں لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اسی کارٹ کی میں نے انبوکسنگ کی ہے اور اسی کی انبوکسنگ میں نے کر کے آپ لوگ کو پورا سیٹ اپ سمجھایا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں اس کے اندر میں نے اس کارٹ کو پلیس کی ہے آپ گھوڑ سے دیکھیں بہت آسان طریق ہے اس وقت دیکھیں یہ واشنگ مشین چل رہی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی دیکھیں دور اوپر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں واشنگ مشین انڈیکیشن دے رہا ہے یہ کارٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے اس وقت کے دور کو نیچے کرنا ہے تو جیسے ہی دیکھیں میں دور کو واپس نیچے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ واپس اپنے سیم جو اس کی جو کنڈیشن تھی سیم جو پروسس تھا اسی پروسس کے اندر دوبارہ سے ورکنگ کرنے لگ گیا تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا بھی اوپر ہوتا ہے دیکھیں یہ آف ہو جاتا ہے یعنی یہ کارڈ سیم ایسا ہی کام کرتا ہے جیسے کہ اورجنل کارڈ کام کرتا ہے آپ لازمی اس کارڈ کا یوز کریں جب بھی آپ کے کارڈ آٹومیٹک واشنگ مشین کا خراب ہو جائے تو سمپلی آپ یہ کارڈ یوز کریں بہت پائیدار ہے کافی چلتا ہے یہ تقریباً ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ اس کو ہو چکا ہے اور یہ کارڈ اس وقت بھی ایکٹیو ہے تو بہت کمال کی چیز ہے آپ اس کو لازمی یوز کریں اس کو یوز کرنے کا دیکھیں آسان سا طریقہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں یہ آن آف کا بٹن ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ اس کا سٹارٹ اور ہول کا بٹن ہے یہ پروگرام بٹن ہے اگر آپ گھر کریں گے میں تھوڑا سا میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں اس میں چائنہ کا کارڈ ہے چائنیس بھی اس میں لکھی ہوئی ہے باقی اس میں دیکھیں سٹینڈر اپشن لکھا ہے سٹرونگ لکھا ہے فاس لکھا ہے سوف لکھا ہے تو یہ یہاں اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کے پروسس پروگرام ہے یہ اس کی LED انڈیکیشن ہے یہ اس کا وارٹر لیول سیٹ کرنے کا دیکھیں سائن دیا ہوئے کتنا آپ کو بھرنا ہے یعنی کم زیادہ کم زیادہ یعنی جتنا آپ کو وارٹر لیول ڈرم کے اکوڈنگ رکھ رہے ہیں آپ ڈرم کے حساب سے اس کے وارٹر لیول کو سٹ کر سکتے ہیں اور یہ پروسس ہے کہ آپ کو جب اس کو یوز کرنا ہے اس کارٹ کو تو یہ جو اس میں پروگرام یہ دیکھیں پروسس کا جو بٹن اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اگر آپ گور کریں گے تو دیکھیں ایک اس میں سوپ کا اپشن ہے ایک واش کا اپشن ہے ایک رنس کا اپشن ہے ایک سپن کا اپشن ہے تو اس اپشن کو آپ اپنے حساب سے سلیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اب میں اس کو آپ لوگوں کو انٹرنل دکھا دوں کہ انٹرنل اس میں کیا کیا کام ہوتا ہے انٹرنل بھی دیکھیں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ اگر گور کریں گے تو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس کا وارٹر لیول کو سنس کرنے کے لئے پائپ دیا ہے کیونکہ یہ جو پائپ ہے آپ دیکھیں گے اگر گور سے تو یہ دیکھیں اس ڈرم کے ساتھ لگا ہو گا ہے تو یہ لگنے کا مقصد یہ ہے یہ جیسے جیسے اس کے اندر پانی فل ہوتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے air اس میں آتی ہے اور air کی وجہ سے سنسر مشین کو off کر دیتا ہے اور operating کے لئے signal دے دیتا ہے تو جیسے ہی یہ سنس کر کے signal دیتا ہے تو وہاں پر ہمارا card active ہو جاتا ہے اور واشنگ کو wash کرنا spin کرنا اور rinse کرنا شروع کر دیتا ہے تو signal یہ دیتا ہے یہاں سے اگر کبھی آپ کی واشنگ مشین پانی زیادہ لے رہی ہے اور پانی زیادہ بڑھنے کے بعد بھی off نہیں ہو رہی تو آپ simply دیکھیں اس پائپ کو یہاں سے چیک کیجئے یا تو یہاں پر air وغیرہ یہاں پر damage ہو جاتا ہے یا چوہے وغیرہ گھر میں ہوتے ہیں جو جانور یہاں پر cut کر دیتے ہیں تو یہاں اس وجہ سے یہ پانی بار بار لے رہا ہوتا ہے تو اس طریقے کی indication یہاں سے آپ اس کو notice کر کے اٹھا سکتے ہیں یہ اس کی وائرنگ ہے وائرنگ دیکھو اور اس کے علاوہ دیکھیں میں ایک اور چیز اس میں گایڈ کر دوں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو پچھر دی تھی اس طریقے سے دیکھیں اس میں گیر بوکس ہے اور پائپ لگا ہے اگر گھر کریں گے تو دیکھیں اس میں اس کی موٹر بھی کلیر نظر آ رہی ہے تو جو چیزیں دیکھیں کلیر ہے جو چیزیں دیکھیں کلیر ہے ڈرینڈ موٹر لگی ہوئی ہے یعنی آٹومیٹک واشی مشن کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو کہ اس کی وائرنگ میں نے کس طرح کی ہے اور کیا کیا فنکشنز ہیں لیکن اس کے اندر عمومن دیکھا جائے تو دیکھیں ڈرین کی موٹر ہے ایک واش موٹر ہے جس کے اندر کنیکشن کیے گئے یہ جو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک یہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ وارٹر انلیٹ کا وال ہے یہاں سے پانی یہ انلیٹ کرتا رہتا ہے اور باقی فنکشن دیکھیں وائرنگ اس کے اندر آویلی بل ہے تو یہ سب چیزیں بہت زبرز چلتا ہے ویڈیو کے حوال سے کوئی بھی بات ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور تو جو بات آپ کو پوچھنی ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیجئے ملتا ہوں ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو اس کی پوری تفصیل سے انٹر اگلی انٹرنر وائرنگ کے بارے میں گائیڈ کروں گا امید ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے سبسکرائب لازمی کیجئے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ